اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہر حریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو انیدر ویڈیو تو کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے افسوس کا اظہار کیا تھا ستارہ یاسین ساجد بھائی اور کوسر سے تو اس پہ کافی اچھے اچھے کمٹس بھی آئے اور کافی سارے لوگوں کو میری بات سمجھ میں بھی آئی تھی لیکن ایک تو کمٹ کچھ ایسا تھا جس کا میں ابھی یہ ویڈیو میں ذکر کرنے والی ہوں اور اس ٹاپک پہ بات بھی کروں گی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ستارہ یاسین کا اپنا کوئی بچہ اس طرح سے بیمار ہوتا تو کیا وہ اس کو اچھے ہسپیٹل میں نہیں لے کے جاتی جب یہ کراچی سے یہاں پنجاب آئے ہیں تو تب کافی زیادہ گرمی تھی اور جو آیت ہے اس کی طبیعت حراب تھی اور ستارہ یاسین یہاں سے اتنی دور وہ سٹی کی طرف گئی تھی اور وہاں پہ روم بک کروایا تھا اور وہاں پہ رہی تھی اس کے علاوہ وہیں پہ جو ہے نا اپنے بچوں کے لئے انہوں نے ایک اچھا انتظام کیا تھا اور جب یہ کوسر کا بچہ ہوئے تو ستارہ یاسین ایک تو رستے میں لوگوں کو پک کرتی رہی ہیں آتے جاتے اس کے علاوہ بچے پہ انہوں نے اس طرح دھیان نہیں دیا ان کو اچھے ہسپیٹل میں نہیں لے کے گئیں تو پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ اگر وہ بچے کو آج بھی انہوں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ بچے کو جس ہسپیٹل میں لے کے گئے ہیں وہ ساجد بھائی نے ان کے کسی ریلیٹیو نے ہسپیٹل بتایا اور جیسے اس کی میڈیسن وغیرہ وہ دکھائی جا رہی تھی اس کے علاوہ ہسپیٹل کو دکھایا جا رہا تھا تو اس سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی وارمنٹ کا ہسپیٹل ہے پرائیویٹ ہسپیٹل ہی لگ رہا تھا اور اپنی طرف اس انہوں نے پوری کوشش کیا ہے اور دن رات وہ بھاگتی رہی ہیں دین دن گھنٹے اس سے بھی زیادہ وہ بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی رہی ہیں اور اسے لے کے بھاگتی رہی ہیں اور رہی بات کو اثر کی اسے اچھے ہسپیٹل میں ڈلیوری کروانی چاہیے تھی کراچی لے جاتے تو اس کا بھی انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو کراچی لے جاتی ہوں وہاں پہ آپ اپنی ڈلیوری کروانے اچھے سچے ہسپیٹل میں وہاں پہ ڈلیوری ہو جائے گی اور اگر ارکوسر نے کہا تھا کہ نہیں میرے گھر والے سب یہی پہ ہیں تو میں یہی پہ جانا وہ اپنے ڈلیوری کروانگی اور وہاں پہ نہیں جاؤں گی تو ستارہ نے یہاں تک کہا تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کا بھی وہاں پہ ارینج کر دوں گی وہ بھی وہاں پہ رہ لیں گے آپ وہی پہ کرا لو تو اب جس بندے کا ظاہر جو بات ہے وہ ایک تو سیکنڈ وائف ہے سوتا ہے ان کی تو اب اس کی اپنی مرسی وہ جہاں پہ بھی اپنی ٹائم گزارنا چاہتی ہے ڈلیوری کروانا چاہتی ہے اب اس سے زور زبر دستی تو نہیں کر سکتی تھی اپنی طرف سے انہوں نے اس کو آفر کی اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا کہ جس ہسپیٹل میں اس کا بیبی ہوا ہے اس ہسپیٹل میں ان کے ہاندان کی باقی بھی ساری جو عورتیں ہیں ان کا وہیں پہ جو نا وہ ڈلیوری ہوئی ہے اور میں آپ کے ساتھ اگر موت جہاں پہ لکھی ہو وہ آ کے رہتی ہے کوئی جوان ہے چاہے بڑا چاہے کوئی بچہ جہاں پہ کسی کی موت لکھی ہو وہیں پہ آتی ہے تو انہیں کی کوشش کریں وہ وہاں پہ آ کے رہتی ہے لکھا ہوتا ہے انسان کا کہ یہ ایسے ہی موت آنی ہے ہاں اس کے علاوہ جن ڈاکٹرز کو بچے کو چیک کروایا گیا ہے ان ڈاکٹرز کی کشیلتیاں ہیں بچے کو اکسیجن لگنی چاہیے تھی کیونکہ ایک تو وہ رویانی سٹارٹ میں دوسرا اس میں جو اس کے اندر گندہ پانی چلا گیا تھا وہ اور تیسرا یہ کہ اس کو جو دودھ انہوں نے بولا ہے کہ اس کو یہ دودھ پلائیں وہ دودھ بلکل بچوں کو نہیں پلانا چاہیے سب سے بیسٹ دودھ جو ہوتا ہے نا وہ ماں کا دودھ جو ہوتا ہے وہ بچے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے دوسرا نمبر پہ وہ بچہ بھی اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ اس کو کوئی بھی فیڈ کروایا جاتا ہے اس کو ڈریپ وغیرہ لگنی چاہیے تھی اس کو آکسیجن لگنی چاہیے تھی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ہسپیٹل میں وہ ہونی چاہیے تھی اسے ایڈمیٹ کرنا چاہیے تھا ڈاکٹروں کو اور جیسے ڈاکٹر کہتا ہے پھر ویسے ہی کرنا پڑتا ہے اگر ڈاکٹر ان کو بول تھا کہ بچے کو ایڈمیٹ کروانے کی ضرورت ہے تو وہ کروا بھی لیتے اور جس دن بچے کی ڈیت ہوئی ہے اس دن وہ مجھے لگتا ہے کہ ایڈمیٹ ہی کروانے گئے تھے بچے کو ہسپیٹل میں کیونکہ ان کو اس دن اس ڈاکٹر نے ہی بولا کہ اس کو ایڈمیٹ کروائیں تو یہ پہلے کہہ دیتا تو لیکن بس یہی بات نا قسمت کی جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو دودھ کی بات کر رہی ہوں کہ لیکٹو جن دودھ نہیں پلانا چاہیے تو یہ بلکل نہیں پلانا چاہیے بچوں کو چھوٹے بچوں کو تو بلکل نہیں پلانا چاہیے میرے ماشاءاللہ سے ٹوینز بچے ہوئے تھے فیسٹ والے جو بیبی ہیں دو وہ ٹوینز تھے اور اب تو ماشاءاللہ پانچ سال کے ہو چکے ہیں بیٹا اور بیٹی تھے تو یہ آپ ان کی پچر دیکھ سکتے ہیں بیٹی میری ہیلدی تھی اور بیٹا بلکل جو ہے نا وہ ویگ تھا لیکن اب بیٹا جو ہے نا وہ بیٹی سے ماشاءاللہ حیل دی ہے لیکن اس کا میں یہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ لیکٹو جن دودھ جنہ وہ نہیں پلانا چاہیے ہمارا بھی یہ تھا ٹوینز بچے تھے تو ہم نے ان کو لیکٹو جن دودھ جب وہ پلانا شروع کر دیا تھا اور مردل فیڈ نہیں کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ٹوینز بچوں کو مشکل ہوتا ہے تو وہ پھر یہ ہوا کہ بچوں جو میرا بیٹا ہے اس کو نا آہستہ آہستہ ایسے نا ریشہ جو ہے نا وہ بننا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ دودھ پھینکنے لگیا سانس میں پرابلم آنے لگیا اور بہت زیادہ بیمار میرا بیٹا جو نا وہ رہنے لگیا تھا پھر یہ حد جی ہوگی کہ ہم آئے روز اس کو جو نا وہ ایڈمیٹ کرواتے تھے ہسپٹل میں آئے روز ایڈمیٹ کرواتے تھے کتنی کتنی دیر ہے نا ایڈمیٹ رہا ہے ہسپٹل میں اور پھر یہاں تاکہ آکسیجن بھی لگی ہے میرے بیٹے کو تو یہ دودھ جو ہے جب ہم نے چھڑایا اس کو تو ماشاءاللہ سے یہ بہنس کا دودھ جو نا وہ سٹارٹ کروایا تھا تو اس سے یہ جو نا ماشاءاللہ سے اچھا حسا ہو گیا تھا ہیلڈی ہو گیا تھا اور اب تو ماشاءاللہ وہ ڈھی کی ہے تو یہ دودھ بچوں کو نہیں پلانا چاہیے اور انہوں نے تو دودھ بھی سٹارٹ کروا دیا تھا اس بچے کو تو اس کی وجہ سے بھی نا بچے کو تھوڑا مسئلہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ بنا ہوگا اس کے علاوہ یہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں ایک اور بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوئے یہی لیکٹو جن دودھ بینے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اب پتہ نہیں کیا اس کو پرابلم بنا تھا یا کس کیا بیماری اس پر آئی تھی یا کیا ریزن بنا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی لیکن لیکٹو جن کی وجہ بتائی جا رہی ہے اور جی اس کے علاوہ میں نے یہ بات بھی سنی ہے جی کو سر کو مارا پیٹا گیا اس کے ابو لے گئے لیکن ایک یوٹیوبر ہے آزم بھائی ان کا نام میں بہت اچھے یوٹیوبر ہے انہوں نے بتایا کہ میں جب وہاں پہ گیا ہوں جنازے والے دن تو ان کے کو سر کے ابو بھی وہاں پر موجود تھے لیکن اگر اس طرح کی کچھ ہوا ہوتا مارا پیٹا گیا ہوتا تو ایسا کچھ وہاں پہ تماشا لگنا تھا یا ان کے ابو لوگوں نے اس طرح وہاں آرام سے نہیں بیٹھے ہونا تھا وہ بہت ہی آرام سے ریلاکس ہو کر وہاں پر بیٹھے تھے جیسے کہ فوت کی پہ جایا جاتا ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جس ان کی بیٹی کا ظاہر سے بہت ہے بیٹا فوت ہوا ہے تو اسی کنڈیشن میں وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ اگر مارا پیٹا گیا تھا تو انہوں نے وہاں پہ شور شرابہ کرنا تھا یہاں پر کوئی اس طرح کی بات کرنی تھی کافی دیر وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے بھی رہے ہیں اب وہ ان کے ریلیٹیو تو نہیں ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی کہ میری بیٹی کو جو ہے نا ان لوگوں نے مارا ہے اس کے علاوہ ہاں اس ٹاپک پہ بات انہوں نے کیا ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی کرتے ہیں تو جو یہ جھوٹے یوٹیوبرز ہیں ہمارے بارے میں ریاکشن ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں کبھی ستارہ لوگوں کے بارے میں کبھی ہمارے بارے میں کبھی کوسر کے بارے میں کبھی ساجت کے بارے میں اور اگر وہ اتنی حلاف ان کے ہوتے اس طرح کا کچھ ہوا ہوتا تو انہوں نے اس طرح فیور میں بات نہیں تھی کرنی کہ یوٹیوبرز ہیں وہ ان کے بارے میں چھوٹی ویڈیوز بغیرہ بناتے ہیں تو جی آج کی میری ویڈیوز یہی تک تھی آئی ہوپ آپ کو میری کچھ باتوں کی سمجھ آئی ہو اور ہاں یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ ستارہ یازن کے گراچی والے گھر کے یہ نہ ہوگی آپ سوچیں کہ یہ جی فوتکی والے گھر کے یہ وہاں کا نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو میں آپ کو کچھ لوگ اور بھی نظر آ رہے ہیں ان پہ بھی میں ویڈیو ضرور بناوں گی یہ جعوید بھائی اور ساتھ ایک اور لڑکی ہے اگراجس کا نام ہے ان کے ٹاپک میں بھی میں ان کے بارے میں بھی ایک بات کروں گی ویڈیو ضرور بناوں گی تو اس کا آپ نے لازمی انتظار کرنے وہ ضرور باوچ کرنی ہے تو اپنا دھیر سا رہیان رکھی گا مجھے دعا میں ضرور جات رکھیے گا اللہ حافظ